ہمیرے سنت کی بارگاہ میں ہوں التماث ہے کہ میرے لئے بخشش کی دعا فرمائیں اور میری اہلیہ جو کہ آپ کی مرید بھی ہیں اور میں آپ کا طالب ہوں میری اہلیہ مجھ سے ناراض ہیں برائے مدینہ میری اہلیہ اس وقت مدنی چینل دیکھ رہی ہیں آپ ہم سے فرما دیجئے کہ میرے کسی بھی عمل کو جو گئی ہو گیا گلتی ہو گئی ہو معاف کر دیجئے اور مجھ سے صلاح فرما لیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے تو معافی مانگ رہے ہو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر معاف کر دیں اور گھر بسا لیں آپ اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں تو تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے وصل کردن آمدی تو جوڑ پیدا کر نکلے آیا ہے توڑ پیدا کر نکلے نہیں آیا تو میل جل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو معافی تلافی کر کے وہ زندگی بسر کریں بعض وقت ایسے ہیوی مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے بات کر دی کہ مطلب اگر گھر چل سکتا ہے تو ایک بار اور موقع دے دیں یہ بیچاری یہ اب داہر نادنی میں جب ہی تو یہ چل کے آئے ہیں مدنی چینل کے ذریعے آپ کے پاس آئے ہیں اللہ آپ کا گھر آبات کرے رحمت کے نظر فرمائے آپ اس میں لڑائے جگڑے کیے بغیر زندگی گزاریں لڑنا ہے تو نفس کے ساتھ لڑیں شیطان کے ساتھ لڑیں اپنوں میں آپس میں لڑا لڑی بعض وقت دوسٹوکنگ کرتے ہیں جھاڑتے ہیں اس طرح مسائل خراب ہو جاتے ہیں کبھی مار دار کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے مردوں کو چاہیے کہ بھی شفقت سے کام کریں عورت کو بھی چاہیے وہ بھی اپنی زبان کو تھوڑا لگام دے کر کام ہو مرکے دونوں طرف سے بعض وقت ہوتی ہے یہ بھی ہوتا ہوگا کبھی ایک طرف سے تعلیم بچتی ہو اور ایک ہی فرد ایک ہی فریق اسی غلطیاں کر جاتا ہو جس سے مطلب مسائل مزید علچتے چلے جاتے ہو سب کچھ ہو سکتا ہے اس سے مجھے کوئی ڈیٹل پتا نہیں ہے اللہ بغ رحمت کے نظر فرمائے ایک اچھی خبر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یا دو راتوں پہلے یہ رات میں ہوا تھا مدری مذاکرے میں آپ کو ایک پیغام آیا تھا اور مدری مذاکرہ دیکھ رہی ہے اور آپ نے ماشاء اللہ لائف کچھ نہ کوئی ارشاد فرمائے تھا سمجھا ہے تھا کہ گھر بنا کر رکھ رکھ رکھے میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری زوجہ نے امیر اہل سنت کی بات پر لبائے کہتے ہوئے مجھ سے صلح کر لی ہے تو مجھے معاف کر دیا ہے شکریہ تارکہ شکریہ تارکہ میری بیٹی دو ماہ کی ہے بیمار ہے باز وقت ہوتا ہے کہ بس ٹوٹنے والا ہوتا ہے گھر اور کوئی گٹھان لگا کر رسی کو جوڑنے والا آ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کئی ڈھوٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نہیں جاتی تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں بلانے آتا تو حضور ایسا لگتا ہے کہ باز وقت گھر جو ہے نا وہ زد میں ٹوٹتا ہے جبکہ بات اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جائے ماشاءاللہ یہ مدنی بیٹی سعادت مند ہے میری بات مان لی بات ہمیشہ بنانے کی کرنی چاہیے بگاڑنے کی نہیں کرنی چاہیے قرآن کریم میں بھی ہے وَسُّلْحُ خَيْرِ اور سُلْحَا مِن بھلائیے